اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہیں کی ٹوئنٹی ون نیوز اور ہمارا شوکر آچک کی آواز آج میں موجود ہوں محمدی کولونی عزیز آباد میں اور یہاں رمضان میں بھی اتنا بڑا مسئلہ جو کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اور اس سال بھی رمضان میں بھی ان کے پاس پانی نہیں ہے اس علاقے میں کافی عرصے سے پانی نہیں آ رہا اور یہاں کے لوگ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یہاں کافی ساری عورتیں موجود ہیں میں ان سے پوچھوں گی کہ کتنے عرصے سے پانی نہیں آ رہا اور اگر پانی نہیں آ رہا تو اس کے لئے کہ کہاں کہاں گئے کہاں کہاں بات کی پھر کیا ہوا یا کچھ نہیں ہوا اور اس کے بعد کس طرح سے اسے چل رہا ہے پانی کس طرح سے آتا ہے ٹینکر میں یہ ٹینکر یوز کر رہے ہیں یا کس طرح سے کر رہے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائی کہ کتنے عرصے سے پانی نہیں آ رہا پانی تو کافی عرصے سے ہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ کہ لائنیں دل ہیں ہیں پر تو پانی نہیں دے رہے ہیں پانی آتا ہے ہاں پر بلائن mãe نےРЕ ایک سال سے لائنوں میں پانی آتا ہے یا بلکل نہیں آتا نیامتا تو پھر یہ اتنے عرصے سے پانی نہیں ہے لائنیں ڈالنے کا کیا جواز بنتا ہے کہ جب پانی نہیں آنا تو لائنیں کیوں ڈالی ہیں لائنیں ڈالنے کے لیے بھی آپ لوگوں سے کچھ پیسے لیے گئے تھے یا خود سے ہی ڈالی ہیں ہر گھر سے کتنے پیسے لیے پانچ باش تو لیے گئے تھے مطلب سب لوگوں نے پیسے دیئے ہیں اس کے بعد لائنیں ڈالی ہیں ایک سال سے پھر بھی پانی نہیں آیا پانی کا بل وغیرہ بھی آتا ہے تو پانی نہیں آتا مہینے میں کتنے ٹینکر ڈالتے ہیں ایک ڈالتا ہے ہمارے ایک مہینے میں اور گھر میں کمانے والے کتنے دو ہے مشکل ہوتا ہے ہوتی مہنگائی میں مہنگائی میں مشکل ہوتا ہے چھیک ہے آچھا جی میں اس طرف آتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم علیکم السلام کتنے عرصے سے رہائش پذیر ہیں یہاں پہ یہاں کپی عرصے سے رہائش ہیں ہم لوگ لیکن اپنا گھر بھی پانی بھی نہیں ہے اور ٹینکر کہاں سے جارے ہیں غریب انسانیں اب بچے کام کر رہے ہیں یا ٹینکر ڈالوائیں اچھا جب لائنیں آپ سے ڈلوائی تھی کچھ بتایا گیا تھا کہ لائنیں کون ڈال رہے ہیں مطلب کچھ پتا ہے آپ سے کس نے ڈلوائی نہیں پتا آدمیوں کے بات ہوئی ہوگی ہم لوگوں کو نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ پانی کبھی لاتا ہے ریگولر اور جو ہے نا پانی آتا نہیں ہے جی وارٹر بورڈ میں کبھی جانا ہوا کبھی کوئی کمپلین ہوئی کبھی کوئی بات ہوئی کہ آیا اس علاقے میں کیوں نہیں پانی دیا جاتا کبھی کوئی مرد حضرات نے آپ کو بتایا نہیں ہم لوگ کو نہیں بتایا کبھی مرد ہونے تھا ایسے جی ان کو نہیں پتا کہ وارٹر بورڈ گئے ہیں کیا بات ہوئی ہے کیا بات نہیں ہوئی وہ میں مرد حضرات جب آئیں گے ان سے بات کروں گی پھر ان سے پوچھوں گے اسلام علیکم علیکم اسلام ہم لوگ گئے تھے وہاں پر تبا کی طرف جو بیٹھے ہیں بارٹر بورڈ والے انہوں نے کہا ہاں آئیں گے آپ جائیں آئیں گے کہیں پھر آگے جا کے بات کرو اب ہم کہاں آگے جا کے بات کریں رات کو تین بجے پانی کھول کے دیکھو چار بجے کھول کے دیکھو بی پی ہمارا ہائی ہوتا ہے صبح میں جا کے پڑے رہے مطلب پانی آتا ہی نہیں ہے یا کسی ٹائم آ جاتا ہے جب سے لائن ڈالی ہے نا صرف دو دفعہ مشکل سے پانی آیا دو دفعہ وہ بھی رات کو تین بجے چار بجے اس طرح آیا ہے پانی نہیں آیا ہمارے بچے نہیں اب ہم تو اٹھا کے پانی لانے سے رہے اب رمضان ہے رمضان میں کم سے کم رمضان کے ہی مسلمان بن کے پانی کھولے ہیں یہاں پہ اسی طرح مشکل ہوتی ہوگی گرمی کا موسم ہے کوئی ٹینکر ڈلواتا ہوگا کوئی خرید کھولا ٹینکر بھی نہیں ڈلواتا ہے اتنے پیسے ہوں کو بتا ہے جو آتا وہ ہی کھاتا ہے چیز آچھا جی اسی طرح میں اور بھی یہاں پہلے میں خواتین سے بات کروں گی کیونکہ جب پانی نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ خواتین کو ہوتی کیونکہ گھر کا سارا سسٹم چلانا پانی بچے یہ وہ کھانا بنانا سب کچھ زیادہ مشکل ان کو ہوتی ہے وارٹر وورڈ میں یہ ابھی تک بقول یہ جو عورتیں ہیں یہ نہیں گئی ہیں وہاں پہ ابھی ان کی وہاں بات نہیں ہوئی اگر مرد حضرات گئے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ لائنیں ڈلنے کے بعد کیوں نہیں پانی آرہا اور پھر میں ان سے یہ بھی پوچھوں گی کہ آیا یہ لائنیں ڈلوائی کس تھی تھوڑا سا یہ بھی بتا چلے پر گھر سے ہر گھر سے انہوں نے پانچ پانچ ہزار تقریباً لیے تو اچھا ہیوی اماؤنٹ گیا ہے لائنیں ڈلنی ہیں پھر پانی صرف دو بار آیا اور اس کے بعد پانی نہیں آیا اسلام علیکم لائن کے لئے آپ نے بھی پیسے دیئے تھے پانی لائن کے لئے پیسے دیئے تھے لیکن پانی آئی نہیں دو بار آیا اس کے بعد پانی نہیں آیا گھر میں ایک ہی بیٹا ہے میں ہوں کون پانی دکھا ہے کس طرح پانی کے لئے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کبھی ٹنگ کی ڈلتی کبھی کچھ ہے افلا جات بھے کیسے پورا کریں مجھے پتائیں وارٹر بورٹ کبھی گئے ہیں آپ پانی کی بات کرنے ہاں پیچے کرنے ہاں کیا نام کہے ہیں وارٹر بورٹ ان سے بات چیت کی وہ کہہ رہے ہیں ڈالی ہم نے ہم پانی دیں گے بھیل جمع کر دو اچھا یہ جو لائنیں ڈالی ہیں وارٹر بورٹ نے ڈالوائی ہیں تو پانچ پانچ ہزار کس چیز کے گھر سے لئے لین ڈالنے کے لئے لئے اچھا ہر گھر سے پانچ ہزار وارٹر بورٹ نے لائنیں ڈالوائنے کے لئے پیسے لئے اسے دو لئے اس سے لوگوں نے پیسے لئے کتنا ماؤنٹ جمع کر کے آپ نے وارٹر بورٹ کبھی باتا یہ جو لڑکے تھے نام نابالک ان کو کر کے انہوں نے کھڑ کر کے لینے ڈالی ہیں کون نابالک لڑکے میں سمجھ رہے ہیں مقتدنا سمجھ لڑکے کو بیچائر ہو جو کیا پتا ہے کیا ہے لینڈ کا کیا افکارم کا ان کو کبھی جاؤ لینے ڈالنا پیسے اکھٹے کر کے لیا اور ہم لوگوں رکلی پہتے کر کے لیا آپ لوگوں کو نہیں بتا وارٹر بورٹ سے کون تھا جس نے آپ کو کہا کہ پیسے لے کیا ہم لائنیں ڈال کے دیتے آپ اس کے نام آپ نے آنکھے بند کر کے پیسے دے دی نہیں اس کے نام بھولا ہوں جس نے لینڈ دلوائی ہیں تو پھر آپ لوگ گئے نہیں کہ لائنیں ڈالوائی ہیں تو پانی کیوں نہیں پانی چھوڑا بھی پانی آیا ہماری کے لینڈ پانی آئی چودوی لینڈ چودوی لینڈ پانی دو تین دبا خدای بھی کرائی نہیں خراب خراب تو اس کو بدل دو پانی چھوڑتے ہیں چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ہیں پانی آتا وہ تو ہمیں بھی پتا چھوڑنا چاہے مطلب چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں یہ پوچھیں نہیں چھوڑتے پیچھے سے پانی نہیں چھوڑتے پیچھے سے پانی چھوڑے تو پچھانی نہیں ہو آجہ کہنے کا مقصد یہ کہ وارٹر بورڈ میں پیسے جمع کر کے دیے گئے اس پورے ایریے سے اب وارٹر بورڈ میں کون سا وہ بندہ ہے یہ وہ مجھے بتانی پارے کہ جس نے علاقے کے ہر گھر سے پانچ ہزار تین ہزار لے کے پھر ان کو لائنیں ڈال کے دیا مامو بنایا اور پانی نہیں آیا ان کا نام اگر پتا چل جائے تو میں سکرین پر بول دوں تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ پورے علاقے کے پیسے لے کے آپ نے لائنیں ڈالی اور اس کے بعد ان لوگوں کو پاگل بنا دی اور پانی نہیں آیا ویسے پاکستان میں پاگل بہت اچھے طریقے سے بناتے ہیں مسجد کے حوالے سے پوچھتا ہوں مسجد میں کس طرح سے ٹینکر کی پانی ڈالتا ہے ٹینکر بھی ڈالواتے ہیں بار بار اعلان بھی کرنا پڑتا ہے مسجد میں پانی نہیں ہے وضو اپنا گھر سے کر کے آئیں اور مسجد کی بورنگ بھی نہیں ہے یہ کسی سے لیا ہوئی ہے لیا ہوئے پانی گھر سے تو وہاں سے آتا ہے پھر گزارہ ہو رہا ہے مسجد کا اگر وہ بھی ساتھ پڑھیں اور آئیں ویسے مسجد میں ایک ٹائم پہ تقریباً کتنے لوگ آتے ہوں گے کچھ اندازہ ہے پچاس سارٹ تو ہو جاتا ہوگی ٹھیک ہے تو پھر اب اگر پانی نہیں آئے گا اس علاقے میں دیکھیں مسجدیں بھی ہیں اس علاقے میں ہماری طرح کے عام لوگ بھی ہیں جو ضرورت مند ہے جو بہت زیادہ پیسے والے نہیں ہیں جو اتنی سائی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے جن کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اتنے زیادہ اخراجات وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا کہ ان سے پیسے لیے گئے پھر ان کو لائنیں ڈال کر دی گئیں پہلی بار میں سن رہی ہوں میں نے تو ایسے ہی سنے کہ آپ کی لائنیں آگئی ہیں وارٹر بورڈ نے آپ کو دے دی ہیں آگے سے آپ اپنے پائپ لگائیں اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں لائنیں آپ وہ خرچہ اپنا کر لیں پر سلام ہے اس شہر کراچی کو کہ جہاں آپ سے پیسے بھی لے لیتے ہیں لائنیں بھی ڈال دیتے ہیں آپ کو بے وقوف بھی بنا دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کے گھر پانی بھی نہیں آتا پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی سننے والا بھی نہیں ہے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز رمضان مبارک میں ہمارا کچھ کراچی کی آواز کا سلسلہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی نہیں آرہا یا جن علاقوں میں مسجدوں میں لوگوں کو جانی کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے کوئی سیوریش کا نظام خراب ہے یا اس طرح کہ کوئی بھی شوز ہے ہم اس پر اپنا شو کر رہے ہیں تاکہ ہم کئی نہ کئی ان کی ساتھ ان کی آواز بن کے آواز اٹھائیں اور ان کی مشکل کو آسان کریں میں اس طرف آتی ہوں بھائی سے بات کرتے ہوں اسلام علیکم اسلام اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنے عرصے سے یہ بڑا کافی بڑا علاقہ مجھے لگ رہا ہے اور کافی آبادی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ لوگ رینٹ پہ بھی آ رہے ہیں حالانکہ پانی نہیں ہے تو میں سمجھتے ہوں پانچ چھ ہزار کا ساتھ ہزار کا پانی ڈلوائے میں اصل میں پانی تو یہاں پر آ رہا ہے لیکن وہ پانی اس طریقے سے آ رہا ہے بہت کم آ رہا ہے اچھا صحیح نا اور دوسری چیز یہ کہ رات میں دو تین بجے جو ہے واٹر بورٹ والے پانی کھولتے ہیں وہ بھی تھوڑا سے ٹائم کے لیے نا تو کتنے گھر ہیں وہ پانی کیسے پڑیں گے پانی سب جگہ پورا پانی ہوں پا رہا یہاں مزید ہے مزید نے بھی پریشانی ہوتی ہے پانی کے حوالے سے پانی نہیں ہے اور جتنی بھی عوام میں سب پریشانی اسی وجہ سے کہ پانی تھوڑے ٹائم کھول رہے اور ڈسٹیبیوٹ نہیں ہوں پا رہا رات میں کھول لیتے ہیں وہ کبھی بوسٹر چل گیا کبھی نہیں چلا اس طریقے سے تو پانی جو ہے ہم لوگوں نہیں ملے تو اس حوالے نے پانی کا مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو پا رہا ہے اچھا وارٹر بورڈ میں یہ جو آپ لوگوں کا کبھی جانا ہوا آپ نے کہا کہ ہمیں اتنا بڑا علاقہ ہے اتنی ہماری آبادی ہے اتنے سارے یہاں لوگ رہتے ہیں تو آپ رات کو دو تین بجے تھوڑی دیر کے لیے پانی اگر کھولتے ہیں تو یہ تو پورا نہیں ہوتا کبھی کسی آفیسر سے کوئی کمپلین کوئی اپلیکیشن کوئی بات کوئی سوال جواب کچھ ہوا ہے نہیں مطلب بولا بھی ہے وارٹر بورڈ کے میک میں بھی بولا ہے ہم نے اور یہاں سے عوام میں جتنے بھی ہیں سب اپلیکیشن وغیر بھی گئی ہیں وارٹر بورڈ کے حوالے سے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہوپا رہا پانی تھوڑے ٹائم کے لیے کھلتا ہے اور وہ ڈسٹیبیوٹ نہیں ہوپا تھا ہمارے میں تقریباً سب کو کو نہیں مل باتا کبھی کسی کو مل جاتا ہے کبھی کسی کو مل جاتا ہے لیکن یہ کہ پروپر پانی نہیں مل جاتا ہے اچھے یہ مجھے بتا سکیں گے یہ علاقہ کس پارٹی کا یا یہاں پہ کون سی پارٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں جو رہتے ہیں یہاں پہ تو میکس پلیٹی ہے بیوز پارٹی بھی ہے متحدہ بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے سب ہی ہے مطلب کسی کا بھی دور آیا ہے تقریباً پچاس سال ہو گئے ہیں میں سبیدار شمس الدین قادری پچاس سال سے مقیم ہوں اور شروع سے ابتدائی دور سے یہاں پانی بلکل نہیں تھا اب شکر ہے ایک سال سے یہ لائنے وائنے اپنی مدد آپ کے تحت ڈالیئے چندے جمع کر کے لیکن یہ ہے کہ وہاں سے پریشر پورا نہیں آتا جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو پانی نہیں مل دا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹونٹی ون کا کہ وہ ہماری آواز بنے کراچی نیوز کا تو ان کا شکریہ جو آج یہ تشریف لائیں اور ہماری آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں میں آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ وارٹر بورڈ والے کم از کم اتنا ہے کہ پانی اتنا چھوڑیں تاکہ یہاں لوگوں کو مل جائے محصر ہو جائے یہاں برابر برابر کافی مسجد ہیں جہاں کے مسجدوں میں بھی پانی نہیں ہے وہاں بھی ہم ٹینکر ڈلوارے ہیں گھروں سے بھی بچارے لوگ وضوح کر کر کیا رہے ہیں اور یہ مہینہ تو بڑا مبارک مہینہ ہے اس میں بھی یہ تنگی اور مزید بڑھ گئی ہے پہلے تو تھوڑا بہت تھا لیکن اس میں اور مزید بڑھ گئی ہے اب یہ وہ بہتر جانتے ہیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن سارے یہاں کے عوام پریشان ہیں پچاس سال ہمیں ہو گئے اسی پریشانی کو اٹھاتے ہوئے اور یہ میرے پاس بل موجود ہیں ڈائی ڈائی ازار کے دوہزار سے بل بڑھ رہا ہوں یہ موجود ہیں میرے پاس لیکن اس کے باوجود ہمیں پانی میں اثر نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں تو وارٹر بورڈ کے حکام بالا سے ہماری التماس یہ ہے کہ مہربانی کر کے کہ ہماری اس مسئلے کو حل کر دیں تاکہ سب کو پانی ملے زیادہ نہیں تو کم از کم گزارے کے لائک تو مل جائے ٹھیک ہے جی ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ نہیں گزارے کے لائک مل جائے جو آپ کے پمپنگ سٹیشن پہ جو لیکیج ہوئی ہے جو وہاں اندر پانی گرتا ہے اگر اس لیکیج کو آپ ختم کر دیں اور کراچی میں جن جن جگہوں پہ آپ پانی آزادانہ طور پہ دیتے ہیں اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کریں تو یہ علاقے والوں کو پانی مل سکتا ہے یہ ایک میں نے سوچا کہ چلیں ایڈوائز تو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اس طرف فاتح ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام بلکل صحیح فرمان رہے تھے ہیسا ہمارے گلی کے ہی ہیں یہ کافی جگہ جگہ دیمی سے لائنے اگر یہ پیر کر دیں پیر کر دیں تو اس میں بھی کافی فائدہ ہو جائے ہم لوگوں کو تو اس کے باوجود پیچھے سے کھولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں آرہا پانی آرہا ہم لوگوں کے پال لیکن گھر تلک نہیں پہنچ پا رہا پیچھے سے پورا ہو جاتا ہے کافی مزیتیں بھی جو قریب قریب ہوتے ہوں ادھر پانی چلا جاتا ہوگا آپ کے ٹائم تک ختم پہلے جو ہوتے ہیں ان کا پورا ہو جاتا ہے ہم تلک پہنچتے ہی نہیں پانی کہنے کا مقتد یہ پس میں لڑائی نہیں ہوتی پہلے والوں کو یہ نہیں کہتے آج تم نہیں بھرنا آج ہم بھریں گے یہ سبرول تاہون سے ہی چل لیں مل بات کے چل لیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آفت میں لڑنے والے نہیں ہیں یہ محبت اور رکلاک کے سب مل بات کے چلتے ہیں مطلب صرف حکومت میں لڑائی ہو رہی ہے ہم عوام بہت اچھی ہے دائر سی باتیں ہم ہی کیا در ہوتے لڑنے کی یہ معاملاتیں ریکیٹت ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہم لوگوں کی آواز بن کر آپ لوگ آئے دینکیو دینکیو اچھا جی میں صرف آتی ان سے بات کرتی ہوں مجھے یہ بتائیں اتنے عرضے سے پانی کا مسئلہ پھر ایک سال پہلے جب لائنے ڈلی ہیں تو اب یہ کہا گیا ہے کہ پانی آتا ضرور ہے تھوڑی دیر کے لیے آتا پریشر نہیں ہوتا شروع کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے باقی لوگوں کو نہیں ملتا مطلب وارٹ بورڈ نے اتنا تو کرم کر دیا ان لوگوں پہ کہ پانی پریشر ہے یا نہیں ہے کم ٹائم کے لیے چھوڑا اگر اب انشاءاللہ ہی شو آنے اور اللہ کرے کہ یہاں پانی پروپر آنا شروع ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ یہ لائنے وارٹ بورڈ کو آج نہیں ڈالنے چاہیے تھیں جب سے یہ علاقہ بنا تھا تب سے یہ لائنے یہاں پہ ہونے چاہیے تھیں یہ لائنے میئر کراچی کے فنڈ سے دلی تھی یہاں پہ واسی مختر کے اس کے بعد سے مسئلہ یہ سب سے بڑا کہ فنڈ سے کیسے ڈالی ہیں تو لوگ تو کہہ رہے ہم نے پیسے دی ہیں نہیں لوگوں کے فنڈ سے نہیں لوگوں نے بعد میں وارٹ بورڈ کو پیسے دی ہیں کنیکشن کے لیے کنیکشن کے لیے کنیکشن کے بعد میں انہوں نے ساتھ ساتھ اٹھ اٹھ ہزار روپے لی ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ لائن تین انچ کی دالی ہے انہوں نے یہاں کوئی ہزار کے قریب گھر ہیں مجھے یہ بتائیں میرے کراچی جو تھے وہ تو کہہ کے کہتے کہ میرے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے پھر فنڈ کہاں سے آئے جو وہ لائنیں ڈالی ہیں لیکن یہاں پر میرے کراچی کے فنڈ سے دلی ہیں اور یہ آن ریکارڈ ہے وارٹ بورڈ کبھی یہی کہنا ہے وارٹ بورڈ بھی اس چیز کو مانتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ تھیاں پہ کم سے کم چینج کے لائن ہونی چاہیے تاکہ عوام کو پانی طریقے سے محصر ہو جائے ایک گھر مطلب سات سار افراد کی کیپیسٹی ہے جو جیسے آپ سے لائنیں پہلے یہاں دلی ہوئے ہیں یہاں کا انفرسٹرکچر ہے ہی نہیں ویسا اس کے بعد جب ایک ایک گھر میں آٹھ اٹھ پورچن بن جائیں گے اب اسی لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو کیسے چیزیں پوری ہوں گی نہ یہاں پہ سیوریچ کا نظام صحیح ہوگا نہ پانی کا نظام صحیح ہوگا ٹھیک ہے جی آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شکر آچی کی آواز ہماری کوشش تھی آج کہ ہم یہاں آئیں یہاں بات کریں کیونکہ رمضان ہے رمضان کے مہینے میں ویسے عبادت کا ایک سلسلہ سائی چیزیں کہ پانی جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پھر ایک چیز مجھے اور سنائی دی کہ یہاں وارٹر بورٹ کی طرف سے یہاں ان کو پانی کے بل بھی آتے ہیں یہ پانی کے بل بھی پے کرتے ہیں ابھی بابا جی میرے پاس آئے تھے اور بابا جی نے کہا کہ ڈھائی ڈھائی ہزار جو ہے وہ بل ہم ہر مہینے پے کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سکرین پہ بھی میں آپ کو بل بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوں کہ جب پانی آ نہیں رہا اتنے عرصے سے لوگ بل بھر رہے ہیں اپنی طرف سے ساری چیزیں ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے سارے فرض جو ہیں وہ ادا کیے جا رہے ہیں تو میرے حال سے اداروں کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے آج ہم ان کی آواز بن کے آپ کے سامنے آئے ہیں ہمیں جہاں جہاں سنا جائے ان کے مسئلے کو حل کیا جائے اور یہاں پرابر پانی دیا جائے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنی ہوسٹ اینشاہ کو دیں اجازت کل پھر ملیں گے اللہ حافظ